ہم آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان محمد فاتح پر بننے والی نئی سیریز محمد برچہان کے بارے میں بات کریں گے اور آج کے اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے سلطان محمد اس لڑکی کے پانس پہنچ چکے تھے جسے پانسی دی گئی تھی بلکہ حقیقت میں سلطان نے انہیں بچا لیا تھا اور پانسی نہیں تھی سمیہ دو راز ہے ایک میرا راز ہے کہ قسطنطنیہ فتح کروں گا دوسرا تمہارا راز ہے جیسے تم ظاہر کرتی ہو ویسے عام سی لڑکی ہو نہیں پہلے کے لیے موت کی اور دوسروں کے لیے زندگی کی مستحق ہو مجھ سے کیا چاہتے ہیں لڑکی پوچھتی ہیں سلطان محمد فرماتے ہیں مجھے قسطنطنیہ کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد اگلا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر وہ ایک لڑکی پہنچ جگہ پہنچ جاتی ہیں وہاں پر ایک شخص آتے ہیں اس کے گدم پہ تلوار رکھتے ہیں کہتے ہیں تم محمد محمد تختشین ہو چکا ہے تم اپنا کام دکھاؤ بات سنو وہ شخص کہتا ہے ہمیں کیا کہاں گیا تھا ہاں اگر ناکام ٹھوڑو تو نہیں لوٹیں گے ابھی ہم ناکام نہیں ہوئے وہ لڑکی کہتی ہیں محمد کا فدائی دل باش مجھے پسند کرتا ہے کمانڈر کہتا ہے وہ ایک ہائیوان ہے لڑکی کہتی ہیں تو ہائیوانی انداز میں مجھے پسند کیے جانے دو اجازت دو میں اس استعمال کر سکتی ہوں محمد اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے کمانڈر کہتا ہے دوگ کی بیٹی علینی ہاں پرحان کے فرار ہوتے والا غائب ہو چکی ہے اسے تلاش کر سکو تو ہو سکتا ہے نوتورہ اس تمہاری جان بخشی کر دے یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور لڑکی کو سوچنے لگتی ہیں ادھر دیمیتریوس ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ہن کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں رات اچھی گزرے دیمیتریوس کہتا ہے شاید سو نہیں پائے اور ہن کہتا ہے میں آپ ادھرنا میں ہی سو سکوں گا جب وہ میرا محل ہو جائے گا دیمیتریوس کہتا ہے بھائی جان فیصلہ سنا چکے ہیں اور تم اور ہن کہتا ہے اور کیا تم کوئی فیصلہ کر سکتے ہو دیمیتریوس پوچھتے ہیں کس طرح فشارہ ہیں ارحان کہتا ہے تمہارے بھائی حالات قبول کرنے والے شخص ہے میری نظر میں وہ محمد جیسے ہی ہے جس عظیم روم پر تم یقین رکھتا ہو وہ نہیں رکھتے چوٹا ہو مگر اسی کا ہو دیمیتریوس کہتا ہے بازنٹینی سادشے بازنٹینیوں پر استعمال مت کرے شہزادے یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو محمد کہتا ہے دیمیتریوس بونتوس کی شہزادی کے ساتھ آپ کی شاندار شادی بس ہونے ہی والی ہے لشکر تمہاری ماں تحتی میں ہے اگر میں عثمانی سلطان بن پاؤں اور تم میری مدد بھی مدد حاصل کر سکو دیمیتریوس غصہ ہو جاتے ہیں اسے گلے سے پکڑتے ہیں کہتا ہے میں آپ کو بوری میں بند کر کے آدھرنا کے دروازے پر پینکوا سکتا ہوں رہان کہتا ہے بالکل پینکوا سکتے ہوں مگر تم بادشاہ بھی بن سکتے ہو سوچو یہ کہہ کر رہان وہاں سے چلے جاتے ہیں دیمیتریوس کو سوچنے لگتا ہے اور ایک طرف چلا جاتا ہے پھر وہ دروازہ کٹ کٹاتا ہے اور اندر جاتا ہے وہاں اپنے خاتون آتی ہیں دیمیتریوس کہتا ہے رات اچھی گزرے پیاری تیودورہ تیودورہ کہتی ہیں دیمیتریوس ہاں دیمیتریوس کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں ان کا ہاتھ چمتے ہیں کہتے ہیں شادی کرنا چاہتا ہوں تیودورہ کہتی ہیں آپ کے بائی جان کا کہنا ہے کیا کہنا اس بارے میں دیمیتریوس کہتا ہے بائی جان کا رہی میرا فیصلہ ہے تیودورہ کہتی ہیں مجھے تھوڑی سے محلت دے رات اچھی گزرے وہ اندر چلی جاتی ہیں دروازہ بند کر دیتی ہیں اس کے بعد وہ ایک علماری کے اندر آتی ہیں کپڑے چینج کرتی ہیں اور ہلیہ بدل لیتی ہیں خفیہ کپڑے پہنتی ہیں اس کے بعد وہ وہاں پر نماز عدا کرتی ہیں ادھر کچھ لوگوں کو یہاں پر لائے جاتا ہے ایک شخص کچھتے ہیں کیا ہوا پاشا کون ہو تم سن نہیں رہے کیا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنے کاموں میں کامیاب ہو جاؤ گے وہاں پر زغانوس اور شہاب الدین پاشا تھے بندے ہوئے تھے ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے وہاں پر ایک شیخ آتے ہیں شیخ کہتے ہیں باشاو رات اچھی گزرے کیا ہوا موت سے ڈر گئے ایمان تازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے زغانوس پاشا کہتے ہیں مگر کیوں مالک کو آنے دے شیخ کہتے ہیں مالک کو آنے دے وہ بتائیں گے وجہ اتنے میں دروازہ کلتے ہیں تو سلطان محمد اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ سلطان کے احترام میں کڑے ہو جاتے ہیں محمد سلطان فرماتے ہیں نص تو شیخ بتا چکے ہیں موت سے ڈر پاشا ہمارا موضوع موت کا ڈر ہے میں اس بار ہتھیار نہیں ڈالوں گا شیخ نے کہا تھا ہتھیار ڈالیے مراد کے بیٹے محمد ہتھیار ڈالیے وہ ان کے لئے نہیں اس کے سامنے ہاتھیار ڈالیں اس کے سامنے ہاتھیار ڈالنے کا مطلب ہے اس پر اعتماد کرنا ہے اور اس پر اعتماد کرنے والے کے پاس انتقام اور غصے میں ضائع کرنے کے لئے وقت نہیں ہوتا چھوڑیے جانداری کو سمجھنے دے کہ اس نے آپ کو ہرا دیا چھوڑیے جانداری کو سمجھنے دے کہ اس نے آپ کو ہرا دیا چھوڑیے کافروں کو کہ آپ پر غالب ہا گئے اگر ابو لہب اور ابو الجہل کے لوگ سلطان الامین کو یتیم ہونے کی وجہ سے چوٹا نہ سمجھتے اور انپڑھ ہونے کی وجہ سے توہین نہ کرتے تو ان کا پہلا کلمہ سنتے ہی اپنی تلواری میانوں سے کنچ لیتے اللہ نے انہیں غروب میں مطلع کر کے اندہ کر دیا اور اپنے قریب آنے والے انجام کو نہیں دیکھ پائے اور اس طرح یہاں پر آج کے اس اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ حضرین اے کرام اگر آپ آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور اگر آپ سلطان محمد فاتح سیزن ون کے مزید اپیسوڈز ہماری یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کیجئے چونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو آپ کو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ کو سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کسحار کرنا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں تب تک یہ لیں